بسم اللہ الرحمن الرحیم سادہوں ہے اور وزو کی سنتوں کو انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے ومسحو الاظنینی وهو سنت بماء الرأس اندنا خلافا لشافعی رحمه اللہ لقوله علیہ السلام الاظنانی من الرأس والمراد بیان الحکم دون الخلقتی اور چھٹی سنت دونوں کانوں کا مسا کرنا ہے وهو سنت بماء الرأس اندنا یہ پانی کے سر کے لئے جو لیا گیا ہے آت کی انگلیوں کے اوپر تو اسی پانی سے ہی کانوں کا مسا کرنا مسنون ہے احناف کے نزدیک امام شافعی رحم اللہ کے خلاف لقوله علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاظنانی من الرأس کے کان جو ہیں وہ سر میں سے ہیں والمراد بیان الحکم دون الخلقہ اور مراد حکم کو بیان کرنا ہے نہ کہ خلقت کو یعنی پیدائش کو سائب اہدائیہ یہاں سے وضو کی چھٹی سنت کو بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ دونوں کانوں کا مسا کرنا اسی پانی کے ساتھ جو پانی سر کے مسے کے لئے لیا گیا ہے یہ مسنون ہے نیا پانی لینے کی اس میں ضرورت نہیں ہے اسی پانی کے ساتھ جس پانی کے ساتھ سر کا مسا کیا تھا اسی طریقے ساتھ اپنے جو سبابہ اولیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں منقول بھی ہیں منقول بھی ہیں کہ عزود صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں اپنی سبابہ اولیوں کو یعنی شہدت کی اولیوں کو بھی آپ داخل کر سکتے ہیں تو ان کو اپنے کانوں کے اندر داخل کیا اور اس کے بعد اندر کانوں کے اندر جو کونے کھانچے ہیں ان کے اندر ان کو حرکت دی اور اس کے بعد پھر انگوٹھوں کو کانوں کے اوپر جو اوپر کا ایریا ہے اس کے اوپر مل کر مسا کر دیا تو یہی طریقہ مسنون بھی ہے اور نیا پانی لینے کی اس میں کوئی روایت میں نہیں ذکر تو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سر کے مسے کے لیے جو پانی لیا ہے اس سے نہیں بلکہ نئے پانی سے دونوں کانوں کا مسا کرنا ہے ان کی جو دلیل ہے ان کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی ہیں اور اسی کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہیں یہ تینوں اہمہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسحہ ادھنئی فَأَدْخَلَهُمَا السَّبَابَتَيْنِ وَخَالَفَ اِبْحَامَيْهِ وِلَا ظَاهِرِ اُذْنَئِهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ان کے پاس یہ روایت ہے اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کانوں کے مسے کے لیے یعنی وہ پانی لیا جو انہوں نے سر کے مسے کے لیے نہیں لیا تھا یہ روایت وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت تو اس سے یہ تینوں آئمہ امہ ثلاثہ یہ استدلال فرماتے ہیں تو احناف کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے الْعُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کان جو ہیں وہ سر میں سے ہیں تو یہاں پہ حکم بیان فرمانا ہی مقصود ہے یہ بیان مقصود تو ہے یہ نا کہ کان جو ہے وہ سر میں ہوتے ہیں خلقت یا پیدائشی طور پر اس کی جگہ بتانا مقصود ہو اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتہ نہیں ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ کانوں کا جو مسہ ہے اس کا جو وظیفہ ہے وہ نیا پانی لینے سے نہیں بلکہ سر کے پانی سے ہی وہ اس کا مسہ ہو جائے گا یہ بیان کرنا مقصود ہے تو یہاں پر اس طریقے سے یہ احناف کی دلیل بن جائی قال وَتَحْلِيلُ اللِّحْيَتِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَمَرَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامْ بِذَارِكَ داڑی کا خلال کرنا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا لہذا انگلیوں کو نیچے سے اوپر کی طرف یعنی داڑی میں داخل کر کے خلال کرنا یہ مسنون قرار دیا گیا ہے یہ وضوح کی ساتھ میں سنت ہے وقیلہ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہوا سنت اندہ ابی یوسف رحمہ اللہ یہ امام ابی یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تو سنت ہے جائز اندہ ابی حنیفت ابو محمد رحمہ اللہ لیکن طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے مسنون نہیں ہے دلیل ان کی کیا ہے لِأَنَّ سُنَّتَ اِكْمَالُ فَرْضِ فِي مَحَلِّهِ مَتْدَاخِلُ لَيْسَ بِمْحَلِّ الْفَرْضِ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہاں پہ صاحب اداعہ بیان فرما رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ سُنَّتَ اِكْمَالُ فَرْضِ فِي مَحَلِّهِ سنت جتنے بھی آمال ہیں وضوح کے اندر وہ حقیقت میں فرض کی تکمیل کے لیے ہیں یعنی فرض کا جو محل ہے جہاں پہ تو اس فرض کے محل کو مزید کامل کرنے کے لیے مزید اس کو کے اندر استعاب کرنے کے لیے على وجہ الاتم اس فرض کو پورا کرنے کے لیے سنت ہے لہٰذا جہاں پہ جس محل کے اندر فرض ہوتا ہے فرض کو پورا کرنا ہے تو اس محل کے اندر مزید اچھی طریقے سے وہاں پہ کرنا تو وہ مسنون ہوتا ہے لہٰذا وَدَّاخِلُ لَيْسَ بِمَحَلِ لِلْفَرْضِي جبکہ داڑی کا جو اندر داخل حصہ ہے اندر کا حصہ اس کو تو دھونا فرض نہیں ہے وہ تو فرض کا محل نہیں ہے چہرے کا تو داڑی کا جو ظاہر ہے وہی صرف دھونا ہے داڑی کے اندر تو صرف خلال ہی ہے اس کا دھونا فرض نہیں ہے جب دھونا فرض نہیں ہے تو خلال سنت بھی نہیں ہونا چاہیے خلال تو تب سنت ہوتا کہ جب دھونا اس جگہ کا فرض ہوتا تو یہ ہے طرفین کی دیلی جبکہ امام ابیوسر حمدلال فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر معاذبت فرمائی ہے اور کبھی کبھار اس کو ترک کرنے کے ذات زیادہ تر اس کو داڑی کا خلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس لیے یہ مسنون ہوگا اور امام ابیوسر حمدلہ کے پاس ایک روایت بھی ہے حضرت عثمان بن عقفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ترمزی شریف میں موجود ہے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لخیتا اور امام ترمزی رحم اللہ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ہادا حدیث حسن صحیح اس سے پتا چلا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور عمل مبارک ہے لہذا یہ مسنون ہوگا اور یہی راجع اور مختبی قول ہے قال وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ لِقَوْلِهِ عَلِهِ السَّلَامِ خَلِّلُوا أَصَابِعَكُمْ كَيْ لَا تَخَلَّ لَهَا نَارُ جَهَنَّمْ وَلِأَنَّهُ اِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ یہاں سے صاحب اداعہ آٹھویں سنت کو بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ آٹھویں سنت ہے انگلیوں کا ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا نقلی دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَلِّلُوا أَصَابِعَكُمْ اپنی انگلیوں کا خلال ضرور کیا کرو تاکہ جہنم کی آگ ان کا خلال نہ کرے تو دیکھیں اس میں ایک طرح کی وعید ہے تو اس سے تو پتا چلا کہ یہ واجب ہونی چاہیے لیکن چونکہ وضو عبادت غیر مقصودہ ہے تو لہٰذا عبادت مقصودہ کے اندر واجب ہوتا ہے لہٰذا یہاں پہ سنت کے اندر واجب تو واجبات تو ہیں نہیں لہٰذا اس وجہ سے ہم اس کو سنت قرار دیتے ہیں اور سنت گوئے کے تاقیدی سنت ہے انگلیوں کا خلال اس طریقے سے کہ چھوٹی انگلی ہاتھ کی لے کر بائیں ہاتھ کی اس کے ذریعے سے دائیں اور بائیں ہاتھ کی بائیں اور دائیں ہاتھ کی یعنی ہاتھ کی بھی اور پاؤں کی بھی انگلیوں کا خلال کیا جائے اور اقلی دلیل بھی بیان فرمائے سرمیسائے بیدایا ہے کہ ابھی ہم نے جو مسنون عمل کے لیے قائدہ بیان کیا تھا کہ مسنون عمل ہوتا ہی فرض کو کامل کرنے کے لیے فرض کو مکمل کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر اگر ہم انگلیوں کا خلال کریں گے ہاتھوں اور پاؤں کی تو چونکہ پاؤں کا وظیفہ فرض ہے دھونا اس کا اور ہاتھوں کو بھی تو لہٰذا ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے اندر خلال کرنے سے پانی کا وہاں پہ پہنچانا یہ اکمال الفرض فی محل ہی ہے کہ فرض کے محل میں اس کو کامل کرنا مقصود ہے تو لہٰذا یہ مسنون ہونا چاہیے یعنی قائدے کے مطابق قال وَتَقْرَارُ الْغَسْلِ الَلَى الْثَلَاثِ اور تیسری یعنی آخری سنت نومی سنت وہ یہ ہے کہ تین تین مرتبہ آزا قدھونا یہ سنت ہے لئنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفضع مرتا مرتا وقال هَذَا بُضُوع لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَ الصَّلَا تَ إِلَّا بِهِ وَتَوَضَّعَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هَذَا بُضُوع مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ وَتَوَضَّعَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا بُضُوعِ وَوضُوعُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا اَوْ نَقْصَ فَقَدْ تَعَدَّ وَظَلَمَ وَالْوَعِيدُ لِعَادَمِ رُؤْيَتِهِ سُنَّتًا یہ پوری عبارت اس نے صاحب اید آیا آخری سنت یعنی تین مرتبہ ہر عضو کو دھونا اس کو ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ نقلی روایت تفسیری یہاں بھی ذکر فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا اور ایک ایک مرتبہ آزاد ہوئے اور فرمایا کہ حاضر وضو یہ وضو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے نماز کو اس کے بغیر یہ ہونا تو ضروری ہے کہ ایک ایک مرتبہ وضو کو تو ہے جائے پھر دو دو مرتبہ بھی وضو کرنا ثابت ہے کیونکہ بیس صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی روایت نقل فرمائی ہیں وَقَالَا فَرْمَانِ لَا کہِ هَذَا بُضُوْهُ مَنِ یہ اس شخص کا وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے دو مرتبہ عجر لکھ دیتے ہیں اور دگنا عجر نصیب فرماتے ہیں اور پھر تیسری مرتبہ وضو کیا تین تین مرتبہ تین تین مرتبہ عذاقت ہویا اور فرمایا کہ هَذَا وَضُوْئِ یہ میرا وضو ہے وَضُوْءُ الْأَنبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ اور مجھ سے پہلے انبیاء کا یہ وضو ہے تین تین مرتبہ عذاقت ہونا اور فرمایا کہ اس سے اگر کوئی زیادہ کرے گا یہ اس سے کم کرے گا فقط تعدہ اگر زیادہ کرے گا تو اس نے زیادتی کی وہ ہے کہ حد سے تجاوز کیا اور اگر کمی کی تو ظلمہ تو اس نے یہ ظلم کیا اور نقصان کیا ویسے تو کمی کرنے کے اندر تو کمی کی روایات تو خود دیکھیں مرتبہ نہیں اور مرتبہ مرتبہ تو ثابت ہے نا تو پھر کمی کرنے کے اندر ظلم کیوں کا فرما دیا یہ کوئی وعید اس طرح کی پھر کیوں ہوئی تو اس کا جواب آگے صاحب ادایہ فرماتے ہیں ویسے کم کرنے میں تو کوئی حرج نہیں پیچھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کم کیا ہے تین سے لیکن یہاں پہ وعید اس وجہ سے ہے اس کو سنت نہ سمجھنا یعنی تین مرتبہ آزا کے دھونے کو سنت نہ سمجھنے والے کے لیے وعید ہے ورنہ اگر کوئی سنت سمجھتے ہوئے کہ تین مرتبہ سنت ہے پھر کبھی دو مرتبہ کبھی ایک مرتبہ دوتا ہے آزا کو تو اس کے لیے یہ وعید تعدہ اور ظلامہ والی نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے بخوبی سمجھ چکے ہوں گے تو یہاں تک ہماری یہ وضو کی سنتیں مکمل ہوئیں انشاءاللہ ہمارا اگلا سبق جو ہوگا وہ وضو کے مستحبات سے متعلق ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ